کانگریس پارٹی کے کارکرتاؤں نے سنبائر کو سپی آئی اور لائی سی کی شاخہ پر ویرود پدرشن کیا وہیں گازیباد میں بھی کانگریس پارٹی کے کارکرتاؤں نے گوتما ڈانی کی گرتے شیئر کے کارڈ سپی آئی کی شاخہ پر پدرشن کر ویرود جتا ہے ساتھی جی پی سی یا سپریم کورٹ کے جت سے جانچ کی مانگ کی کہا کہ نویشکوں کا پیسہ سرکشت ہو اور نویشکوں کے پیسے کی ذمہ داری سرکار گوتما ڈانی جی کا پچھلے ایک ہفتے میں جو دس لاکھ کروڑ کا نقصان ہوا ہے یہ پیسہ بھارت کے گریب جنتہ کا بھارت کے نویشکوں کا اسٹیٹ بینک اور لائی سی میں آج آج بھارت کے اتھیاس میں پچھلے سٹھ سٹھ سال میں کبھی لائی سی ایک پائی کے گھاٹے میں نہیں رہی لیکن آج اٹھارہ ہزیار کروڑ روپے کے گھاٹے میں ہیں آج 49 کروڑ نویشکوں کو کون بھروسہ دے گا ہوتا یہ ہے کہ جو دیش کا پیسہ ہے جو ایلائی سی کے مادم سے اور ایس بی آئی کے مادم سے جانتہ کا پیسہ ہڈانی ہڈانی کو دیا گیا ہے آج وہ ختم ہو گیا ہے جنتہ پریشان ہے کہ ہمارا پیسہ سرکشت ہے نہیں ہے تو یہ سب جو ہے ہڈانی سب کچھ بہلوم ہے کہ موڈی جی کے میتر ہیں ہڈانی جی وہ اپنا ادھو چلا رہے ہیں لیکن چلائیں لیکن دیش کا پیسہ سرکشت ہونا چاہیے آج سب یہ سابیت کیا جا رہا ہے سابیت ہو گیا ہے کہ ہڈانی کے میتر کے جو نقصان ہوا ہے وہ جنتہ کے پیسے کا نقصان ہوا ہے اور چوگیدار چپ ہے اسے سندے پیدا ہوتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے